آرمی چیف کی جانب سے پارلیوانی رہنماوں کے اشاہیے سے متعلق صحافی کے سوال پر مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ ڈینر کا مجھے علم نہیں لیکن جس ایشو پر بلایا تھا وہ گلگت بلتیسان کا ایشو ہے یہ عوامی ایشو ہے اس کا فیصلہ پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے نہ کہ جی اچ کیو میں مریم نواز نے صحافی کے نواز شریف کی ٹی وی پر تقریر نشر ہونے سے متعلق صوال پر کہا آپ مجھے بتائیں آپ ہمیں کیوں چلا رہے ہیں ظلم اور ہتکنڈے ایک حد تک چلتے ہیں لوگوں کی صلح ہوگی ہے دوئے کے لئے دوئے کے ٹی وی کے اوپر آپ کی سپیڈ بھی چل رہی ہے اور میاں صاحب کی بھی سپیڈ چلی ہے آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ کیوں ہماری سپیچ چلا رہے ہیں یہ بتائیں آپ کیوں چلا رہے ہیں کیونکہ ظلم اور پریشر اور حد کنڈے ایک حد تک چلتے ہیں ہمیشہ نہیں چل سکتے ہیں مریم یہ بتائیں گی جو ڈینر ہوا ہے جی ایس کیو میں کیا وہ نواز شیف صاحب کی اجازت سے ہوا تھا شباز شیف اور حاجہ آصف جو گئے ہیں وہاں کے اور ریسل اکباس ہے بس دینر کا تو مجھے پتہ نہیں ہے شاید ڈینر تو نہیں ہوا مجھے بھی سننے میں آیا ہے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس ایشو پہ وہ بھلایا گیا تھا وہ گلگت بلتستان کا ایشو تھا اور گلگت بلتستان کا جو ایشو ہے وہ پولیٹیکل ایشو ہے وہ عوامی ریپریزنٹیٹیوز کا ایشو ہے ان کے سال کرنے کا ایشو ہے ان کی مشاورت کا ایشو ہے یہ جو فیصلے ہیں یہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے یہ جی ایچ کیو میں نہیں ہونے چاہیے مجھے علم کا پتہ نہیں ہے کہ ان کو علم تھا یا نہیں تھا یا ان کو بعد میں علم ہوا لیکن نہ ان ایشوز پہ پولیٹیکل قیادت کو بلانا چاہیے نہ پولیٹیکل قیادت کو جانا چاہیے یہ ایشوز ڈسکس کرنے کیلئے جس نے آنا ہے وہ پارلیمنٹ آئے اسے پر بات کریں گے سینئر تزیاکان سلیم بخاری صاحب نے جوائن کیا ہے بخاری صاحب بہت شکر ہے آپ کے وقت کا سر نیا پینڈورا بوکس کھل گیا ہے آرمی چیف کے جانب سے پارلیمنٹ آئے رہنماوں کو عشائے سے مطلق صحفی نے سوال کیا اور مریم نواز نے کہا ہے کہ ڈینر کا تو مجھے علم نہیں ہے لیکن جس ایشو پر بولایا گیا تھا وہ گلگل ملتسان ایشو ہے اور یہ عوامی ایشو ہے پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے تھا بے خیال سے مریم نواز نے بہت ہی کمال کی بات کی ہے بلکل ڈیموگرٹک سپیرٹ کو سامنے رکھ کے اس نے کہا کہ جتنے بھی نیشنل ایشو ہیں یہ ریزولف ہونے چاہیے پارلیمنٹ میں جبکہ ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ موجود ہے انہوں نے بلکل ٹھیک کہا یہ کہ ان جی ایشو میں سمن کرنے کی بجائے پولیٹکل لیڈرشپ کو ان کو چاہیے یہ تھا کہ اس معاملے کو ارلیمنٹ مٹیویٹ کیا جائے اور ایسا ہی ہونا چاہیے انہوں نے بلکل ٹھیک کہا یہ اور میں سمجھتا ہوں بڑا کھل کے انہوں نے آج اس کے اوپر بات کی ہے جو ان کی پارٹی کی پولیسی ہے حالانکہ شہباز شریف صاحب اس میٹنگ میں شامل تھے یعنی تھے مجھے اس کا یقین تو نہیں ہے لیکن بہرحال چونکہ نون لیگ کی قیادت وہاں تھی قاجہ آسف صاحب تھے وہاں پر وہاں پر اپنے آسف اقبال صاحب تھے تو انہوں نے خود اس کی بھی نفی کر دی ہے کہ وہاں انہیں تو نہ بلایا جانا چاہیے تھا اور نہ ہی انہیں وہاں جانا چاہیے تھا میرے خیال سے اگر آپ اس کو دیمکرٹک سپرٹ میں دیکھیں تو یہ ان کا بیان جو ہے وہ ویری ویل فاؤنڈڈ بیان ہے اور یہ میں سمجھ داؤں کہ نواز شریف کی طرف سے ہدایات کے بعد ہی انہوں نے بیان جاری کیا ہے اور جو ایک اور اہم بات انہوں نے آج کی وہ یہ کہ جہاں تک شباز شریف اور نواز شریف کا تعلق ہے ان دو بھائیوں کے بیچ میں نہ کبھی درار پہلے تھی نہ کبھی درار ہو سکتی ہے تو وہ لوگ جو شیخ رشید صاحب کی طرح سے شیخ چلی آنا بیان دے کہ یہ کوئی نون نکار رہا تھا کوئی شین نکار رہا تھا تو انہوں نے اس نون اور شین کے معاملے کو بھی آج دفن کرنی ہے بلکل ٹھیک ہے سلیم مخاری صاحب مہاری صاحب رہے گا سینئر تزیاکار نویت چوندری سامنے میں جوائن کیا ہے چوندری صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ آرمی چیپ سے ملاقات کے حوالے سے مریم نواز کہتی ہے کہ جس ایشو پر بلائی گیا تھا گلگت ملتستان کا ایشو تھا اور یہ عوامی ایشو ہے پارلیمنٹ میں اس کا فیصلہ ہونا چاہیے یہ اصولی طور پر بلکل درست بات ہے کیونکہ یہ معاملہ نہ صرف عوامی نویت کا ہے بلکہ ملت کی انٹیگریٹی سے چڑی ہوئی ہے مسئلہ کشمیر کا جو منصفانہ حل ہے وہ اس سے جڑا ہوا ہے جس کی توقعات ہم نے کوئی چھوڑی نہیں ہے ہم کو تر کر کے نہیں بیٹھ گئے یہ انتہائی احساس معاملہ ہے اور اس پر بہت زیادہ ڈیلیبریشن کی ضرورت ہے اور تمام جو انٹیگریٹس ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم اس کو علیدہ صوبے کا درجہ دے دیتے ہیں تو اس کا منطقی مجھے یہی ہوگا کہ بھارت نے پانچ اگست دوہ دار انیس کو مقبوضہ کشمیر کو پریریشن میں ضم کرنے کا جو غیر آئینی غیر قنونی غیر اخلاقی قدم اٹھایا ہے اس کی تو سیکھ ہو جائے گی تو یہ بڑا سنسٹوی معاملہ ہے تو اس پر تو اگر ویسے رائے لی گئی ہے بلا کے تو چلیں ٹھیک ہے انوائیٹ کو کیا گیا تھا ان کو جانے میں کوئی حرج نہیں مل لینا شاہیے لیکن اگر یہ ہے کہ وہاں کوئی جہن سازی ہو رہی ہے تو اس کا تو کوئی میرا خیالہ کو دلجائش نہیں ہے اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے اور پارلیمنٹ بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ بھی اس کی تشکیل پر اس کے جن انتخابات کے ذریعے وجود نہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید صاحب نے میں جوائن کیا ہے شیخ رشید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقتہ مریم نواز کہتی ہے شیخ صاحب کے جو ملکات تھی وہ گلگت بلدستان کی ایشو پر تھی یہ عوامی چون کے فیصلہ ہے تو پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے شیخ رشید صاحب غالباً ان کے ڈابتہ منکتہ ہو گیا ہے نبی چودری صاحب جیسے کہ بات کی جا رہے ہیں شیخ رشید صاحب کے انہوں نے تک آئے کہ ایک نہیں یہ تو دو ملکاتیں تھیں دو ملکات ہیں اس ناظر میں آپ کہہ سکتے ہیں ملکات یہ تو ایک ہوئی ہے دوسری ہو ہے جس کا کل جناب طالب اس انساء میں ذکر کیا تھا کہ مسلم لیگ کا ایک کوئی سیلیر رمائندہ نام تو نہیں انہوں نے منشن لیا کیا نہ ہمیں اندازہ ہو سکا ہے وہ ملا ہے عسکری کی عادت سے دونوں بنا سے اور انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ مسلم لیگ نون اب مزید انتقامی کاروانیوں کا نشانہ بن کے اپنے آپ اپنی گردن پیش نہیں کرے گی ہمیں سیاست کرنے کا موقع ملنا چاہیے لیول پرینگ گراؤنڈ ملنے چاہیے ہمیں اب یہ نہیں ہوگا کہ ایک پائیڈی کو مت کرے اور باقی سارے جو ہیں وہ نائب کی طریقہ بکھتے ہیں انٹی نارکوڈیس کے مدرمہ بکھتے ہیں افتا یہ یا پلیس کو بھوکتے رہے ہیں یا سوشل میڈیا پر گالیاں کھاتے رہے ہیں تو وہ انہوں نے واضح کر دیا ہے اب سیاست ہوگی اور یہ چیلنجن کے انداز میں ہیں انہوں نے یہ بھی اس قبر میں یہ بھی بتایا گیا ہے جو اللہ صاحب نے دیا ہے یہ جب انہوں نے کہا گیا کہ ایسا نہیں کرنے دیں گے تو انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں پرمیشن نہیں مانگ رہا ہوں سے تو یہ بات بڑی کلیر ہے تو اگر دوسری ملاقات ہے شاہ تو اس ناظر میں تو یہ معاملہ بڑا بچ چیز ہے اور بڑا واضح ہے اور اے پی سی کے علامے کے بعد ظاہر ہے کھڑ بانک سمچھی ہوئی ہے نا شیخ صاحب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں دو ملاقات اگر ہوئی ہیں تو میں سمیتا ہوں اس کے دوسری ملاقات وہی والی ہے لیکن آپ نے دیشا کل شریف حیمان نے بھی تردیز کی کہ وہاں کوئی منتیں کوئی ترلے کوئی مافیاں یا ایسا کچھ نہیں ہوا یہ جو ایمبریشن دیا جا رہا ہے ایک وارٹر کی جانب سے جو لوگ یہ تھے جا کے مافیاں مانگتے رہے اور ترلے کرتے رہے ایسا کچھ نہیں ہوا اور وہ بھی میرا خیال ہے کہ نتیکیہ خیر ثابت نہیں ہوئی بلکت صحیح ہے سلیم بخاری صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اے پی سی کے بعد جو ابھی حکومتی مدرہ کے جانب سے بیان بازی کی جا رہی ہے یہ دبانہ دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے آپوزیشن کو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شیخ رشید صاحب کو ابھی آپ نے لائن پر لیا تھا وہ رابطہ بند کرتا ہے وہ تیلی فون بند کر کے بھاگ گئے ہیں اس لیے کہ آپ کے سوال کا جواب ان کے پاس تھا نہیں کوئی تو ایک تو میں بالکل کمیٹمنٹ سے کہنا چاہتا ہوں اور ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں شیخ رشید صاحب کتاب کے وہ آئے اور ٹی بیو پر مجھ سے ڈیبیٹ کریں اس کے اوپر وہ جو مرضی درفندنی چھوڑ دیتے ہیں دو دو ملاقاتیں انہوں نے کراتی ہیں کبھی وہ کہتے ہیں یہ نون میں سے شین نکل گئی شین میں سے نون نکل گئی کدھر نکل گئی نون شین آج دفن کر دی ہے نا مریم نے اپنے جواب میں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ میں کہنا چاہتا تھا اور دوسری بات یہ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے یقینی طور پر اے پی سی کے دوران اور ساتھ دے گا عوامی مسلم لیگ کے سیر بھران شیخ رشید صاحب نے ہم جوائن کیا ہے شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقتہ سر مریم عورج زیب کا کہنا ہے کہ ڈینر کا تو مجھے علم نہیں ہے لیکن جس ایشو پر بات ہے وہ گلگل بلتستان کا ایشو اور یہ عوامی ایشو ہے پارلمنٹ میں ہونا چاہیے لیکن میں اس کی بات کو تو کچھ نہیں کہا سکتا میں نے تو نہیں ان کو گڑایا جس کی دعوت پر گئے ہیں یہ جانے اور وہ جانے میں دو ایک نہیں آج دو میٹنگ کا الزام بگا رہا ہوں دونوں میٹنگ میں میں مجھے اور میں نے شباز شریف کے ساتھ مل کر کھانا کھایا پہلے میٹنگ میں ایک ہی ٹیبل پر اب آپ جود بولیں تو میں عمر کے اس حصے میں جود تو نہیں بول سکتا سو جو باتیں کھل کر سیاست پر بات ہوئی کھل کر گئے کہ پرسستان پر بات ہوئی تمام ایشو ڈسکس ہوئے دونوں میٹنگ میں سوئے تو سر احسن اقبال تو ڈنائی کر رہے ہیں اس پر شیخ صاحب شیخ رشد صاحب احسن اقبال صاحب تو ڈنائی کر رہے ہیں اس پر ٹھیک ہے شیخ رشد صاحب ہمارے ساتھ تھے سلیم اخاری صاحب آپ نے بھی بات سنی نبی چور صاحب آپ نے بھی انہوں کیا کہ دو ملکاتیں ہوئی ہیں کھانا بھی ساتھ بیڑھ کر کھایا ہے تو باتیں تو ہوئی ہیں گلگت بلتستان میں بھی باتیں ہوئی ہیں تو آخر شیخ رشد صاحب کے اس بیان کے بیچے یہ کیا واضح کرنا چاہتے ہیں سلیم اخاری صاحب دیکھئے ایک ازارش یہ ہے کہ دو ملاقاتیں جو ہیں یہ وہ ہڑلی گئی ہیں یا ہوئی ہیں اس کو آپ چھوڑ دیتی ہے ایک ملاقات تھی اور سوال اس میں سیاسی کوئی نہیں تھا سوال یہ تھا کہ گلگت اور بلتستان جو ہے اس کے مستقبل کے حوالے سے کیا لائے عمل ہونا چاہیے خاص طور سے جو اقزامات ہندوستان نے کیے ہیں مقبولہ کشمیر میں اور دوسرا جو چائنہ اور ہندوستان کے بارڈر کے پر جو صورتحال ہے اس کا فائدہ ہوتانے کی کوشش کرنی چاہیے اور ایک درینہ مطالبہ جو ہے گلگت بلتستان کے لوگوں کا کہ وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں یہ وقت ہے کہ اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے اصل ایشو یہ تھا اور دوسرا ہی وہاں پر چونکہ ایک شخص کے سوال کے بعد پھر چیتی بہت شروع ہوئی اور وہ تھے خاجہ عاصف جنہوں نے کہا کہ میرے الیکشن میں دابتی ہوئی تھی اور میں نے آپ کو فون کر کے بتایا بھی تھا اور آپ نے کہا تھا کہ ہاں میں ٹھیک کر ہاں میں اس معاملے کو دیکھوں گا اور یہی وجہ ہے کہ خاجہ عاصف صاحب تین دفعہ شکست خردہ ثابت کرنے کے باوجود وہاں سے الیکشن جیت گئے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی گفتوب کا آغاز اس طرح سے ہوا پھر ہمیں یہ بھی سنائی دیا کہ وہاں پر جو بلاول زرزاری شاہب تھے انہوں نے بھی چیف سے یہ کہا کہ ایک تاثر یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ سیاسی معاملہ جاتے میں مناقلت کرتی ہے ہماری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اس معاملے میں فوج کو ملوث نہ ہونے دیں جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم نہ صرف یہ کہ ملوث نہیں ہیں اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ فوج کبھی اس میں ملوث نہیں ہوگی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح کا پیغام تھا کہ آج کے بعد جو حکومت ہے اس کو اپنے میریٹس پر چلنا پڑے گا کوئی ایکسٹر آرڈینری سپورٹس کو نہیں دی جائے گی اگر وہ پرفارم کرے گی تو رہے گی اگر پرفارم نہیں کرے گی تو گھر جائے گی ان کو دو میٹنگوں میں ایک ڈنر کے پر مفل گفتگو ہوئی ہوگی اور ایک پہلے فارمل گفتگو ہوئی ہوگی اگر شیخ صاحب اس کو دو ملاقاتیں کہہ رہے ہیں تو میں نہیں کہہ سکتا کچھ لیکن دو باتیں بالکل تیہ ہیں ایک تو مریم نواز نے جب یہ کہا کہ اس قسم کے ایشوز پارلیمنٹ میں دسکس ہونے چاہیے میں سمجھتا ہوں نے بالکل صحیح مطالبہ کیا اور ایسا ہی ہونا چاہیے جس پارلیمنٹ کو سپریم کرنے کا دعویٰ صبح سے شام تک سیاستدان بھی حکمران بھی اور جو عسکری قیادت ہے وہ بھی لگاتے ہیں تو اس کو شرمندہ تعبیر ہونا چاہیے اس خواب کو اور تمام نیشنل ایشوز جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس ہونے چاہیے میں آج کی جو گفتگو مریم نواز نے عدالت کے بات کی ہے اس میں دو باتیں بہت ہی زبردست انہوں نے کی ہیں ایک تو میڈیا کے حوالے سے انہوں نے نہ صرف میڈیا کو اپنی حمایت کا یقین دلایا ہے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ حکمران جو ہتکنڈے استعمال کر رہے ہیں یہ زیادہ دیر تک نہیں چلیں گے انہوں نے خاص طور سے ذکر کیا شیخ اپنے والد کی تقریر کہ وہ تقریر جو آپ نے چلائی ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہ ہتکنڈے زیادہ دیر کی چلتے اور میڈیا زیادہ دیر تک زنجیروں نے جکڑا نہیں رہ سکتا اور دوسری بات انہوں نے نہیں کی کہ نیشنل ایشوز کے لیے فورم جی ایچ کیوں نہیں ہے بلکہ پارلیمنٹ ہے بلکہ ٹھیک ہے نویت چودری صاحب ترجمان کا بیان یا حکمتی وزارہ کے بیانات تو یہ ملاقات کو ایک رنگ کوئی اور رنگ دینے کی بات کرتے ہیں تو اس طرح تو یہ خود ہی اداروں کو جینبو مورد الزام نہیں ٹھہراتے سیاسی نہیں بنا دیتے بہت اچھی بات کیا آپ نے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ ملاقات جب بھی ہوئی اس کی خبر اس وقت نکالے گئی جب آل پارٹی کانفرنس نے انتہائی سخت علامہ جاری کیا جس کا مخاطب اسٹیبلشمنٹ ہی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ میسیج یہ فوردی طرف سے دیا گیا ہے کہ اداروں کو سیاست میں لفظ نہ کریں تو شیخ رشید صاحب نے اپنی غیر ممولی پروسیوں کے باعث ادارے کو انتہائی پوری سریعے کے ساتھ سیاست زدہ کر دیا ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ اوری طور پر آئی ایس پی آر کے دیجی صاحب کو سامنے آ کے پریس کانسس کریں کہ یہ ٹویٹ والا معاملہ بنی رہا کیونکہ اس حوالے سے اتنی باتیں نکر رہی ہیں شیخ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں پیپس پارٹی ایک اور موقع بتا رہی ہے سراجلک صاحب سے باتیں سامنے آ رہی ہیں نون لی کے باتیں سامنے آ رہی ہیں جو ملانا فضل الرمان کے ساتھ زیادے ہیں ملانا اصد ان کے باتیں سامنے آ رہی ہیں یہ سارا معاملہ اب دو شیخ رشید صاحب اور چند مقصود سینکر جو ویٹس ایپ گروپوں کے ذریعے کام کرتے ہیں اور لائنوں پر چلتے ہیں انہوں نے اس کو اس طرح سے بنا کے پیش کیا ہے کہ جیسے کوئی خاندہ نے غلامہ گیا ہے اور اور کسی حاکم نے ان کو بلائے اور وہاں وہ ملتے ہیں سر لے اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے معافی نہ مانگے آ گیا ہے یہ سارا معاملہ بہت بری طرح سے سہ سزا ہو چکا ہے اب تو ڈی جی ای ای ایس پی آر کو سامنے آ کے اعلان کرنا چاہیے کہ ہمارا کسی معاملے کوئی تعلق نہیں ہے ہم اپنی کانسٹیوشنس ڈیوٹی جو ہیں جو ہمیں سونپی کہیں آئیں کے مطابق وہ اپنی ادا کریں گے اور یہ جو جو گفتگو ہو رہی ہے اس کو روکا جائے نہ صرف روکا جائے بلکہ جو لوگ ہمارا ریفرنس دے کر جھوٹ بڑھ رہے ہیں انہیں شٹ اپ کال دینے کے بزرورت آگئی ہے لیکن معاملہ بہت تیزی کے ساتھ اب ایک بگاڑ کے درے جا رہے ہیں اور اداروں کو سیاسد ادا کرنا اس ملک کے ساتھ میں سمیتا ہوں بہت بڑی سیاتی ہے میں نرم تریمی الفاظوں میں بلوں تو اس تناظر میں جو ہمیں ملک کے سناظر بنا کر رہے ہیں خود ان کے اپنے جو کہتے ہیں کہ میں جیٹ نمبر چار کی پیداوار ہوں اور ان کا درجمان ہوں انہیں شٹ اپ کال دیا جانے کی ضرورت بھائی سیزی سیزی اب کوئی اور راستہ نہیں ہے یہ بحث بہت اور آگے آکے جائے گیا ورنہ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ نویت چودری صاحب آپ ہمارے ساتھ ہے سلیم بخاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ